نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل سمیر سینگارڈن میں اور جیسا کہ میں پیڑ پودوں کے بارے میں جانکاری دیتا رہتا ہوں کہ کوئی فروٹ ہے وہ گھر میں لگا سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو آج پیڑ پودوں کی نہیں آج ایک فل کے بارے میں جانکاری دے رہا ہوں جو ہمارے لیے امرت سمان ہے آپ خیران ہوگئے امرت سمان جی ہاں بالکل امرت سمان ہے اور وہ فل کونسا ہے دیکھئے وہ فل ہے بیل پتھر بیل پتھر بیل کا پیڑ ہوتا ہے اس پہ یہ فل لگتا ہے اس کا دوسرا نام جو ہے وہ سری فل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بہت ہی شد مانا جاتا ہے اور پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ اس کا جو پتہ ہے فل ہے مہادیب یعنی کہ سب جی کے اوپر عرپت کیا جاتا ہے تو یہ فل جو ہے سپریچول تو ہے یہ ساتھ کے ساتھ گنوں کا کھجانا ہے تو آج میں آپ کو اس کو کیسے استعمال کرنا ہو بتاؤں گا اور کیا کیا گن ہے وہ بھی بتاؤں گا کیونکہ گن اس میں اتنے بھرے ہوئے ہیں ہم نے چھوڑ دیا اسی وجہ سے ہمارے جو ہے گھٹنوں کی دکت جوڑوں کی دکت پتہ نہیں کتنی دکھتے ہیں سریر میں ہے پیڑ کی دکت اگر سال میں اس کو ساتھ سے آٹھ دن اس کا سیون کر لیں گے اور یہ ملتا ہے مئی جون کے مہینے میں ہی یہ پیڑ کے پکے ہوئے ہیں یہ اس سے ساپ پتہ لگتا ہے جب پیڑ سے پکتا ہے تو یہ ڈنڈی چھوٹ جاتی ہے اگر کچھا ہوگا تو اس میں ڈنڈی لگی رہے گی آپ کو تھوڑے سے توڑنے پر بھی ڈنڈی نکلتی نہیں ٹو جاتی ہے تو اس کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کہ یہ ساری ڈنڈیاں جو ہے اسے نکلی ہوئی ہیں اس کا مطلب پکا ہوا ہے ابھی جون کا مہینہ چل رہا ہے انڈ ہو رہا ہے جون کا تو مئی اور جون یہ دو مہینے اس کے پینے کا سمیہ ہے گرمی کا سمیہ ہوتا ہے اور اس کی تاثیر جو ہے بہت ہی ٹھنڈی ہوتی ہے ایک دم جو پت وات جن لوگوں کو ہے ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے میں بیماریاں تو میں بہت ساری بتاؤں گا اس کے بینیفٹ بتاؤں گا سب سے پہلے اس کو مستعمال کیسے کرنا ہے کیسے ہم اس کو توڑ کر کے اور اس کا جوس کے روپ میں سیون کریں گے شروت کے روپ میں سیون کریں گے وہ دیکھئے اب میں یہ والا فل لے رہا ہوں اس کو دھو لیا ہے اور اب یہ دیکھیں اس کو ہم توڑیں گے تو توڑنے کے لیے بھی ایسے توڑنا ہے کہ دو فار میں یہ ٹوڑ جائے پکا ہوا ہے کچھا اسے نہیں ٹوٹے گا اب اس میں دیکھیں یہ جو ہے یہ کچھ خراب ہے تو ہم اس کو نہیں لیں گے یہ اندر سے کہیں نہ کہیں سے اس کو تھوڑا تو یہ فنگس آ گیا ہے تو اس کا استعمال ہم بلکل نہیں کریں گے اس کا جو استعمال کریں گے وہ پودھوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اب ہم دوسرا توڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں کافی ہارڈ ہوتا ہے اور کوئی چڑیا بھی اس کو نہیں کھا پاتی ہے اتنا ہارڈ رہتا ہے تو ہمیں کھانا ہے تو یہ دیکھئے یہ پڑیا نکل کے آیا اور اس کا ہم کیا کریں گے اس کے جو پلپ ہے وہ اس طرح سے اس میں نکال لیں گے اس کے لئے آپ کو سمان لینا ہوتا ہے دو پتی لیں گے ایک چھنی لیں گے اور جو میٹھا ہے میٹھے کے روپ میں چینی کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن چینی تھوڑی ہانی کارک ہوتی ہے تو ہم نے مصری کو گھول لیا ہے پانی میں وہ میں دیکھاتا ہوں آپ کو تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس کو نکال لینا ہوتا ہے اس کے پلپ کو نکال لینا ہے جو اس کے شلکے کے ساتھ لگاوا اس کو بھی ہم نکال لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ دوسرا بھی فل توڑ لیتے ہیں یہ دوستو مارکٹ میں بھی مل جاتا ہے لیکن کیا ہے کہ مارکٹ والوں پر ٹرسٹ کرنا تھوڑا سا مسکل ہوتا ہے اگر گھر میں آپ اوریجنل کریں تو جیادہ بیٹر ہے وہ کچھ نہ کچھ کلر اور چینی میٹھا جیادہ ملاتے ہیں کونٹیٹی بڑھانے کے چکر میں تو وہ بیٹر نہیں ہے یہ گھر میں اگر لے لیں تو جیادہ بیٹر ہے تو دیکھئے گھر میں ہم نے یہ نکال لیا اب یہ چمچ اٹھایا اور اس سے جو پلپ لگا ہوا اس کے ساتھ چھلکے کے ساتھ وہ ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ پلپ ہمارا ایسے نکل جائے گا تھوڑی میند ہے لیکن سال کے اندر چھے سے ساتھ دن ایک ہفتہ مطلب آپ پی لیں گے تو جو آپ کی دکھتے ہیں جیبن میں سمندد جو سریرک دکھتے ہیں جیسے جوڑوں کا درد ہے پیٹ کی دکھت ہے ڈائیزیشن کی دکھت ہے کسی بھی طرح کا یا کمجوری کی تو وہ سب ختم ہو جائے گا میں دکھاتا ہوں کہ کیسے کیسے ختم ہونے والا ہے ساتھ ساتھ بینیفٹ کے ساتھ یہ بنانے کا طریقہ جان لیں تاکہ آپ سب ہی اس کو بنا سکیں تو سریر میں جو ہمارے جوائنٹس ہیں ان کو لبریکیشن کے ساتھ ساتھ مجگوطی کے لیے اور کیلشیم کا بہت بڑا بڑیا سورس اس کو مانا جاتا ہے جیسے میں نے دکھایا کہ وہ خراب ہے تو خراب آلے کو ہم کیا کریں گے اس طرح گھول کے اور پودھوں میں ہم ڈال سکتے ہیں پودھوں میں ڈال کے اس میں کافی نیوٹریسن کی کمی جو ہے وہ دور کی جا سکتی ہے پلپ ہم نکال چکے ہیں اور پلپ جو ہے ہمارا یہاں کٹھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس پلپ کو ہمیں کیا کرنا ہے اب اس کو میش کرنا ہے اچھے سے اور میش کسی اور چیز سے نہیں ہوگا ہاتھ سے ہی میش ہوگا تو میش کرنے کے بعد ہمیں میش کرنے سے پہلے جو ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ میشری گھول کے رکھی ہوئی ہے اور یہ میشری والا پانی اس میں ڈال دیں گے کیونکہ تھوڑا سا گرم ہے یہ تھوڑا سا گرم ہونے کے وجہ سے میش کرنا ایزی ہو جائے گا جیسے میشری موٹی موٹی ہوتی ہے گھلتی نہیں ہے جلدی چینی تو پھر گھل جاتی ہے لیکن چینی ہم لینے رہے ہیں تو میشری کا پانی ہم نے لیا اب اس کو دیکھیں ایسے اس کو اپنے بلکل ہاں سے ایسے مش کر لینا ہے اب اس میں کیا ہے کہ جو بیچ کے ساتھ گون تھا یہ تھا سبھی چیزیں اس کے اندر آ جائے گی اب اس کا ہمیں جوس یا سروت کہلیں کہ اس طرح سے بنا لینا ہے یہ میٹھا بھی مل گیا اس کے اندر اور پوری طرح سے میش کر کے اس کو ہم چھان لیں گے اب یہی جوس کی بات کریں تو مارکٹ میں کئی جگہ ایویلیبل ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا رنگ ڈال دیتے ہیں میٹھا ایتنا ڈال دیتے ہیں اور پھر ساپ سفائی کا بھی ہم کہہ نہیں سکتے کہ کیسا ہوگا اگر اچھا ملے تو تو کر سکتے ہیں اگر اور نہیں تو یہ سب سے بڑیہ طریقہ ہے کہ اندر آنے مارکٹ میں یہ بیل پتھر پچاس ساٹھ رپے کیلو میں آپ کو ایویلیبل ہو جائے گا اور پان سے سات دن اس کا استعمال جرور کر لیں تاکہ آپ کی جنگی سوست رہے بیماریوں سے بچے رہیں گے اور دوائیوں سے جو ہے وہ چھٹکارہ آپ کو مل جائے گا یہ دیکھئے بلکل میسک ہو چکا ہے یہ اب اس کو ہم چھانیں گے چھانے سے پہلے اس میں تھوڑا سا پانی ہم جرور ڈال لیں گے اور پانی کتنا ڈالیں گے کہ یہ تھوڑا پتلا ہو کر کے ایزلی چھان جائے یہ دیکھئے یہ پانی جو ہم اس کو اتنا ملا لیتے ہیں اور تھوڑا سا ہم نے پانی ٹھنڈا لیا ہے تاکہ پینے میں آسان لگے بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں تھوڑا ٹھنڈا اب یہ دیکھئے ملا کے یہ ہلکا ہو گیا ہے اب اس کو ہم چھان لیں گے اب ہمیں دوسرا پتلا لیا اور اس طرح کا چھاننا یا دوسرا بھی آپ کا سٹیل والا لینا پلاسٹیک والے میں تھوڑا موٹے دانے کا ہونا چاہیے تاکہ اس کے پلپ جو ہیں وہ سب ہمارے اس میں آ جائے بہت پتلا چھاننا نہیں لینا ہے یہ دیکھئے یہ ہم اس میں ڈال لیں گے یہ ہمارا سارا اس کے اندر آ گیا اور ایسے نہیں نکلے گا کیونکہ گھا کافی ہے آپ کو ہاتھ کا استعمال کرنا پڑے گا یہ دیکھئے یہ اس طرح سے یہ لاتے رہیں گے اور یہ شن کے دیکھیں کتنا بڑیا گاڑھا پلپ تیار ہوا ہے ہمارا اور جیسے جیسے جو پڑے گی تو ہم اس میں پانی ڈالتے رہیں گے تاکہ یہ ایزلی گھل کے اور سارا اس کا ہمارا جو پلپ ہے وہ نکل جائے یہ دیکھئے اب کیا ہو گیا کہ نیچے جو ہے نا پتیلے میں زیادہ ہو گیا تو یہ جلدی سے نکلے گا نہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ اس پتیلے کو ہم ہٹا لیں گے اور جو یہ پتیلہ ہے اس کے اوپر ایسے رکھیں گے اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال یہ دیکھئے یہ ڈال گیا اب اس سے ہم اس کو جب تک پوری طرح سے ہمارا نکل نہ جائے دیکھئے ابھی اس کے اندر کافی پلپ ہے تو اس کو پانی ڈالتے رہیں گے اور اس کو دھوتے ہوئے نکالتے ہوئے ہمارا سارا کا سارا جو یوز ہے وہ کمپلیٹ آ جائے گے یہ تھوڑا سا پانی ایسے ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ملا کے پھر ہم یہ دیکھیں اگر ہمیں ساتھ دین اتنی میند کرنی بھی پڑے اور ہم پورا سال فٹ رہیں تو اس سے بڑیا کچھ ہو نہیں سکتا کیونکہ بیمار پڑے ہوسپٹل میڈ میٹ ہو اور دوائیں دنیا جہنگی کھائیں اس سے کہیں بہتر ہے یہ اور بہت ساری بیماریاں جیسے کہ میں نے بتایا آرثرائٹیز والوں کو یا پیٹ کی دکت ہے یا جو ہڈیوں جوائنٹوں کی دکت ہے جن کو ان سبھی کے لیے بہت بڑیا چیز یہ بن کے تیار ہو گئی ہے دیکھیں اس میں بھی تنا نکل گیا اور اس میں بھی نکل گیا اب یہ لگ بھگ جو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ہمارا ختم ہو چکا ہے تھوڑا بہت ہے بہترین پھینکنے سے پہلے دیکھیں ایسی جگہ بہترین پھینکیے کہ دیکھیں جو بیچ جو ہیں یہ سارا جرمین اٹھ ہوگا رینی سی جن آگے آ رہا ہے برساتیں شروع بھی ہو گئی ہیں یہ پیڑ میں کنورٹ ہو جائے گا ان کا بیچ اور جگہ جگہ آپ اس بیچ کو بوز سکتے ہیں یا اس سے اگے ہوئے پودھوں کو لگا کر کے پیڑ پودھے بھی بڑھا سکتے ہیں بیل پتر ایک بہت ہی اچھا پودھا ہوتا ہے اس کے پتے جو ہیں ڈائیویٹک ہیں لوگ ان کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے اگر چار پتے ڈیلی کا استعمال کیا جائے تو ڈائیویٹک پرسن بھی بلکل ٹھیک ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ شریر کی مجبوطی کے لیے جوائن کی مجبوطی کے لیے ارترائیٹس کے لیے پیٹ سمبندی دکتوں کے لیے پت اور بات جن کو پھوڑے پھونسیاں زیادہ ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں جرور لینی چاہیے تو دیکھئے ایک بیل پتر کے کتنے گن ہیں اور بنانے کا ہم نے طریقہ اس لیے بتا دیا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کو کھایا کیسے جائے کھانے والے تو ویسے بھی پھوڑ کر کے کھاتے ہیں لیکن ایسے کھانے کا سمیہ نہیں ہے کسی کے پاس تو اس طرح کیا اور دو گلاس پیلیں گے ہم چار لوگ ہیں فیملی میں اور چاروں دیکھیں پورا پتھیلہ بھر کے ہے آج جو ہے ناستے کے ساتھ ہم اس کو پوری طرح سے سیبن کریں گے یعنی کہ اتنا دیکھ لیا آپ نے میں لگ بھگ 12-15 کلو لے کر آیا ہوں اور ان کا سات سے آٹھ دن میں دو دو فل ڈیلی ختم کریں گے اور سات سے آٹھ دن میں پورا ہو جائے گا کورس ہمارا پورے سال کے لیے تو آپ بھی اس کو فالو کریں لائک کریں اور کسی طرح کی جانکاری ہے تو ہمارے ورڈس اپ نمبر 999-69-28517 پہ لے سکتے ہیں یہ ہم پروائیڈ ابھی نہیں کرا پائیں گے آپ کو مارکٹ سے لینا پڑے گا اگر بک کرنا ہے تو اگلے سال کے لیے پروائیڈ کرا سکتے ہیں کرا سکتے ہیں